کشمیر بنے گا پاکستان عوام گھروں اور دفاتے سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے کی گوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے ریلیوں اور مظاہروں میں نعرے لگ گئے جنہوں بھی پنداب بھر میں ریلیاں مولتان ڈراغازی خان رہیم بیار خان یا والی خانباز بہاول نگر سمیت تمام شہروں میں پاکستانی کشمیریوں سے محبت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز فیضات کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی ملتان گھنٹہ گر میں کشمیریوں سے اظہاری ایک جریسی کے لیے تقریب مولانا عبدالخبیر آزاد نے مودی انٹرنیشنل دہشت گرد قرار دے دیا کہا کہ شہر اولیہ نے بتا دیا کہ کشمیری تنہا نہیں ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں سری نگر آزاد ہوگا کمیشنر اتخار سہل نے کہا کہ ظلم کی سیاہرات ختم ہونے والی ہے حدر پریس کانفرنس میں خطیب بادشاہید مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر سب متحد ہیں زلے انتظام ملتان کے ذریعے تمام کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی مابے کافزن، گھنٹاگر چوک، حسین آگاہی روڈ اور بارٹر وکس روڈ پر عمان کا جمع گفیر واستہ زلے انتظام ملتان کے ذریعے تمام کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیر کے چھنڈے اور پلے کارڈ کشمیر بنیں گا پاکستان کے فلک شگاہ اپنا رہے کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریفک چوک، ڈیرہ غزی خان پر مرکزی تقریف کمیشنر مدرسی ریاس ملک، ڈیپیڈی کمیشنر بکاس رشید آر پیو امران حمر، ڈی پیو سسر فراز اور مشیر سہر ہنیف پتافی سمیت، شہریوں کی شرکت کشمیریوں کی قربانیوں اور آزادی پر تکاری ریلیاں بھی نکالی گئیں کشمیریوں کی حق پر بھارتی ڈاکہ نامنصور بہاول سور میں کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے فرید گیٹ میں تقریف کمیشنر نیر اقبال، آر پیو امران نحمود، وفاقی وزیر تاریخ بشیر سیما سبای وزیر سنی اللہ چوہدری، بیسی چوہدی سعید کی شرکت شرکت نے کہا کہ پاکستان کا پچھا بچھا کشمیریوں کے ساتھ ہے ہم بھارتی گاسبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے گرلز کولی دبائی چوہ کتارے بعد کبھی اظہاری ایک جہتی مانگ رہی ہے آزادی کشمیر کی یہ باتی رہین بیارکان کے عوام کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ایک ہو گئے شہر بھر میں تکاریف، ریلیاں اور مظاہریں مرکزی تقریب میں ڈیپیڈی کمیسٹر جمیل احمد جمیل اور ڈیپیو مرسلامہ سمیت، سیاسی سمازی شخصیات، تارجی تنظیموں اور سیول سسائیٹی کے نمائندگان کی شرکت کشمیر ہمارا ہے میاں والی میں اظہاری ایک جہتی ایک کشمیر ریلی، ریپیڈی کمیسٹر، ڈیپیو چیرمن قائمہ کمیٹی برائے دفاع، عمدد علی خان، سمیت، دیگر افتران اور سیاسی شخصیات کی شرکت، ریلی میں سائرن بجا کر قومی ترانہ بھی بجایا کیا، عطال لاعیسہ خیلوی نے قومی نغمہ پیش کیا ملتان کنک منڈی میں کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی، کشمیر پر بھارتی قبضے اور مظالم کے خلافے سے جارج، مولی کا پتلا نظریہ سیش، مظاہرین کے کشمیر بنے گا پاکستان، انڈیا کشمیر سے نکل جا کے نعرے بیپیڈی کمیسٹرم زفر گرڈ افریس شام انور کی قیادت میں ریلی، قومی لائن کے عملے کی ملتان میں کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی، ادھر کا عددہ میڈیکل کالیج بحاوظ پر میں بھی ایک جہتی کشمیر پر ریلی نکالی تھی گی کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ملتان ڈسٹرک اور ہائی کورٹ بار کی ریلی ہیں ادھر ڈی جی خان کے جزیز اور ڈسٹرک بار کی بھی اظہاری ایک جہتی ریلی، جزیز اور مکلہ نے بھارت کے خلاف شدید نارے بازے کی پاکستان کا مصرح کیا؟ لا الہی لہی 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 اوٹان میں بابلپور روڈ پر بولکا فورز کے ذریعے احتمام ریلی، جن مین بولکا فورز، ذلفکار علی انجم اور چیف ایک جیکٹیف بولکا فورز، سائم ٹونڈی نے ریلی کی کیا عدد کی ادھر یوں میں ایک جہتی ہے کشمیر کے سلسلے میں چوپر ہے سیلون کی ایک جہتی ووک شرکہ نے کشمیر اور پاکستان کا پرچم تھامے نارے لگائے ذرا صبر کر کہ جبر کے دن تھوڑے ہیں کشمیریوں سے ازاری ایک جہتی کے لیے ملتان کی طالبات کی ننگے پاؤں شرکت گومنٹ گلز ہائر سیکنڈی سکول نماز شہر ملتان میرالی طالبات نے زنجیریں پہن کر کشمیروں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی اکاسی کی کشمیر کی آزادی کے لیے ہر کوئی قربان ہونے کو تایار جنوبی پنجاب کے بچے بھی یک زبان کشمیر بنے گا پاکستان چارل پرٹیکشن بیورو ملتان کی ریلی کنٹرمنٹ بورڈ پبلیس سکول بھاول سکول کے بچوں نے فوجی وردی پہن کر پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا پیغام دیا رحیم یار خان کے سکولوں میں تقریبات ادھر گورومنٹ گرلز ہائی سکول بہاڑی کے ساتھیدہ اور طالبات میں بھی ریلی نکالیں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا پریس کانفرنس میں کشمیریا باند کی عظمت کو سلا ادھر صادق آباد کے نوجوانوں نے سو فٹ طویل کشمیر کا پرچم بنا کر پریس کلب کے سامنے لہرات یا سیورڈی فنس کے دستے کی پرچم کو سلا امام کمینی ٹرسٹ اور الاسر اسلام ایک سینڈر کا کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی میاوالی میں وحدت امت حمایت مظلومین کشمیر کانفرنس سید علی باقر نجفی جن میں امام کمینی ٹرسٹ علامہ سید ارتکار حسین نکوی کی خصوصی شرکت ادھر کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے میاوالی پولیس کا شہر میں فلیک مات جامعہ جکلیہ میں بی اے بی اے سی کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کامیابی کا تناس اگر تین تالیس فیصد رہا زیادہ تر پوزیشن طالبات لے اوڑی کامیاب ہونے والے طالب علموں کے اعزاز میں تکریف پوزیشن ہالڈر طالبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے کھائے جلال پور پیر بھالا میں درہ ستوج پر پانی کی ستھا مزید بلند سیکڑوں اکڑ پر محید کپاس کی فصل زیر ایاب پانی کی ستھا مزید بلند ہونے کا خدشہ ری انتظامیہ کا ریڈ لٹ نو فلڈ لیف کیمپ کائن حضر موضہ بھنڈی جتیرہ بورے والا میں سلاب سے متاثرہ بام بے یاروں مددگار انتظامیہ سے تعابن نہ کرنے کا شکبہ ایسلاباد کا مو چڑھانے والا ایٹی ایم چور رہیم یارکان میں بارداز کرتے ہوئے پکڑا کیا شہریوں نے تھپڑوں اور مکوں سے چور کی خوب خاطر کی پولیس نے تفتیش شروع کر دی کانیوال کچھا کھوپ میں انسانیت سوز واقعہ لڑکی کو فون کرنے کا الزام لگا کر نوجوان رکھر ٹرائبر کے سر کے بال مور دیئے روحی نے انسانیت سوز سلوک کے مناظر کی پوٹیش حاصل کر دی شہریوں کے مسائل کے ذالے کے لئے جنی افسان کی کھلک شہری ہیں ڈیپیڈی کمیشور ملتان کی شدہ آباد میں کھلک شہری ڈیپیو ڈراغازی خان کی چانل مسجد بلوگ تین میں کھلک شہری دونسا شریف میں ڈیپیڈی کمیشور ڈراغازی خان کی بھی کھلک شہری شہریوں کے مسائل سویا اور میریڈ پر حل کرنے کے حکمات کیے جیر پرسن سٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ مسرد جمچے چیما کا سنٹرل جیر ڈی جی کھان کا دورہ جیل میں دوہزار پھل دار پودے لگانے کے حکمات چھاری کی جیل میں پولیس کے چاکو چبن دستے نے سلامی پیش بچوں کی غیر اکلاکی ویڈیوز بنا کر مکروخ دھنبا کرنے والی خاتون رابعہ گرفتار درندہ صفت ملزمہ اس کا بھائی اور بھانجا بھی مکروخ دھنبے میں شامل پولیس نے مقدمہ درچ کر کے کارروائی شروع کر دی رابعہ غیر اخلاقی ویڈیوز اپنے شہر کو ملائشیا بھیج دی رہیگار خان نے بچوں سے زیادہ دی اور بریک میل کرنے والا گروہ بے نکاب روحی کی خبر پر ڈی پی اومر سلامت کا ایکشن دس نامزد افراد پر نامعلوم افراد پر بھی مقدمہ درچ پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کر دیا دیرہ غزی خان کی تحصیل کو چھٹھا میں مسافر بس اور ٹرک میں خوفناک کسات ایک شخص جانبہر کبچو سمیت پندرہ زخمی مشیرے صحت حنیف خان پتافی اور ڈی سی کا ٹیچنگ اسپتال کا دورہ زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی خدا ہے ملتان پرانا دنیا پر روڈ ہے اسلام پراسٹو پر ٹرک اور ویگن میں تسابق بیس افراد وطمی دو کی حالت تشویش نہ ڈیپیڈی کمشور ملتان آمیر خٹک نے نشتر اسپتال میں زخمیوں کی عادت تھی اور سہولیات کا جائزہ لیا ای لائی بیری ملتان میں محسیل نا ماروخ صناخ خانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے عاشقہ نے مصفہ کی کسیر تعداد میں شرک کر محرم ملحران کے حوالے سے لودھرا اور کہروڑ پکا پولیس کا فلیگ مارچ ڈی پی اوز پولیس سپیشل برانچ ٹرافک پولیس ایلیڈ فورس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں کی شرکت اور ملتان سوچ سنگیت میزیکل اکیڈمی کے ذریع ثمان جمنام فنکاروں کی پذیرائی کے لیے میزیکل لائف فنکاروں کی کوکسورت پرفارمیس پر ایک سائیکی ساتھ یہ بنا نہ رہ سکے